ہیلو دوستو نمشکار بہت بہت سواغت ایک بار پھر سے آج آپ کا میں کرتا ہوں اور جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ آج کل بات کر رہے ہیں چنابی مہا سنگرام کو لے کر جو پنچائتوں کی چناب ہونے جا رہے ہیں دوستو جیسا کی آپ نے ٹائٹل میں پڑھا ہوگا کیا آپ کا بوٹ اتنا سستہ ہے کہ وہ تھوڑے سے لالچ یا شراب کی بوٹل میں بگ جائے گا بہت ہی مہتوپرن پرشن ہے اور اس پرشن کو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو اس کا عرص یہ ہے کہ آپ اپنے سماس سے پیار کرتے ہیں جب پنچائتوں میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو یوگیا نہیں ہوتے ہیں تو اس کا جنبیبار کوئی اور نہیں ہم سب لوگ ہوتے ہیں کیونکہ جان بھوج کر اگر یوگیا لوگوں کو ہم نہیں لائیں گے تو انجانے میں وہ لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے جو وہاں پر ڈیزرب نہیں کرتے ہوں گے دوستو اس چناب میں اگر آپ اپنے بوٹ کو کسی لالچ کے بش نہ رکھتے ہوئے اپنے بیویک سے وقتی کا چین کرتے ہوئے اس کی یوگتہ دیکھتے ہوئے اس کا بشسواس دیکھتے ہوئے اس کا بکاس کرنے کا طریقہ دیکھتے ہوئے اس کی امانداری دیکھتے ہوئے اس کی پچھلی کاریشہلی دیکھتے ہوئے اگر آپ چناب کریں گے تو آپ کا بوٹ ویرت نہیں جائے گا ایک بوٹ آپ کے گاؤں کی زندگی بدل سکتا ہے اور اگر گاؤں کی زندگی بدل جاتی ہے تو آپ کے شہر کی زندگی بدل سکتی ہے اور اگر شہر کی زندگی بدل جاتی ہے تو آپ کے راجہ کی زندگی بدل جاتی ہے اور راجہ کا بوشہ بدلتا ہے تو دیش کا نرمان بہتر ہوتا ہے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی وقتی بھی آتا ہے جو آپ کو لالت دیتا ہے کسی چیز کا تو آپ مان لیجئے وہ وقتی آپ کا کبھی بھی ہمدم دوست نہیں ہو سکتا وہ آپ کا بھلاک کبھی نہیں کر سکتا وہ موقع ملنے پر آپ کو دھوکہ دے گا اس لیے اس چناب میں آپ ان لوگوں کا چناب کریں جو لوگ واقعے میں ہی ان چننے کے لائک ہیں اگر آپ ان لوگوں کو چننے کے طرف بڑھ رہے ہیں جو لوگ سماجک لوگ نہیں ہیں جو لوگ کیول اپنے سوارت کے لیے آپ کو ماما بول رہے ہیں آپ کو آ کر چاچا بول رہے ہیں آپ کو مسکہ لگا رہے ہیں تو ان لوگوں کو پہچاننا سیکھئے کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے پاس آ کر زندگی میں یا آپ کے آس پاس کے پریویش میں کبھی بھی کوئی سماجک کارے کے لیے آواز نہیں اٹھائی ہوگی وہ پیسہ ضرور کماتے ہوں گے اپنے لیے کام ضرور کرتے ہوں گے لیکن سماج کے لیے کاریا کرنے کے لیے بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے بڑا دم چاہیے ہوتا ہے بڑا ہنسلہ چاہیے ہوتا ہے پھر وہ چاہے پردھان کی بات ہو چاہے وہ آپ کے باڑ بنچ کی بات ہو چاہے وہ اوپردھان کی بات ہو چاہے وہ بی ڈی سی کی بات ہو چاہے وہ جلہ پرشد کی بات ہو یا پھر چاہے کسی بھی ایسے وقتی کی بات ہو جو سماجی کاریوں کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اور کیوں نہ چنے ہم کیوں نہ چنے ان لوگوں کو جو سماج کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں اور اسی لیے تو بوٹ ڈالنا آپ کا دھرم ہے آپ کا عدھکار ہے آپ ایسے سمجھے میں ان لوگوں کو چنیئے جو نسوارت ہو کر سماج کا کاریہ کر رہے ہیں نہ کہ ان لوگوں کو جو کیبل اپنے سوارت کے لیے اپنے فائدے کے لیے آپ کے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بوٹ دو ہم آپ کی ترقی کریں گے دوستو آپ کی ترقی کوئی اگر کر سکتا ہے تو کیبل آپ کر سکتے ہیں آپ کی ترقی کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں میں آپ کو سٹم پیپر پر لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ چاہیں آپ کی پنچائت میں آپ کے گاؤں میں ایک ایک پیسہ صحیح طریقے سے لگے گا ایک رپے کی بھی ہیرہ فیری کوئی نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو یہ بات لکھ کے دے سکتا ہوں میں سٹم پیپر پر لکھ کے دے سکتا ہوں ہندوستان کا پردان منطری بھی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے مکہ منطری کو اس بات کے لیے چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک رپے ابھی پنچائت کے اندر کوئی گھوٹالا نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ پتہ گھوٹالا کون کرواتے ہیں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں کیونکہ جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو انہوں نے ان سے چندہ لینا ہوتا ہے اور ان کو بوٹ کٹھا کرنے کے لیے ان کو پریریت کرنا ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے کو بیپ کو بنانے کا ایک بڑا دھندہ ہے اس لیے آپ ان لوگوں کو چنیں جن کا چرطر جن کی سوچ اس دیش کے پرتی کچھ کرنے کی ہے آپ کر کے تو دیکھئے آپ ایک بار ایسے آدمی کو چن کے تو دیکھئے جو آپ کے سامنے آ کر ایک ایک چیز کی کمیٹمنٹ کر کے اپنا پرند کر دے کہ آپ کی پنچائت کا ایک رپیہ بھی وہ غلط جگہ نہیں لگنے دے گا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں لیکن ہم تھوڑے سے لالچ میں آ کر اپنا بوٹ بیس دیتے ہیں ہم تھوڑے سے فائدے کو دیکھتے ہوئے بک جاتے ہیں اور یہی لوگ ہمارا فائدہ اٹھا کر ہمیں بعد میں پریشان کرتے ہیں اور ہمارے اسی طرح سے کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا جالی مسٹولز بنا کر جھوٹی حاجنیاں لگا کر جھوٹے منرگا کے کارڈ بنا کر دیش کو لوٹنے کا پریاس کیا ہے دوستو اس بار ایسا نہیں ہوگا یوبا لوگ جو اچھی سوچ کے ساتھ میں جو محنت کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کیجئے لیکن غلط لوگوں کو آپ سپورٹ پلیز مت کیجئے میں بار بار ڈیلی ایک دو ویڈیوز کے مادہم سے آپ تک یہ بھیج رہا ہوں اور میرا موٹیف صرف اتنا ہے میں کوئی الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں میں کوئی چھناب نہیں لڑ رہا ہوں میں آپ کو کیبل جھاگرو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جھاگروپتہ سے یہ دیش بدلے گا اور پتہ نہیں میری آپ سے بات کرنے کے مادہم سے اگر ایک بھی ویقتی کا بیچار بدلا اگر ایک بھی ویقتی نے یہ سوچ کر بوٹ ڈالا کہ اس بار ہم بوٹ اس کو دیں گے جو آپ کو پکا بھروسہ دے کہ وہ اپنی پنچائت میں بھائیمانی نہ تو کرے گا نہ تو ہونے دے گا یہ پیسہ جو ہے نا یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے ایک ایک پنچائت میں چالی سے پچاس لاکھ روپے پچھلے پانچ سالوں کے اندر چود میں بیتیوں کا آیا ہوگا اور اس کے علاوہ ایم پی فنڈ بیدھائیق فنڈ کئی طرح کے فنڈ ڈی سی کے فنڈ کئی طرح کے فنڈ آپ تک آتے ہیں اگر ان سارے پیسوں کا حساب لگایا جائے تو ایک گاؤں کو ایک پنچائت کو ادرش پنچائت بنایا جا سکتا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اس بات کا پر تب جب کرپشن نہیں ہوگا جب پچاس زار پہ سینکشن ہوا ہے تو پچاس زار میں سے پچاس زار ون لگے پیسہ پورن روپ سے لگے گا تو گاؤں کی ترقی ہوگی اور یہی کارن ہے کہ اتنا پیسہ لگنے کے بعد میں بھی آج گاؤں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کچھ پنچائتوں نے بہت اچھے کاریاں کیے ہیں کچھ ایسے کاریاں کیے ہیں جو دیکھتے ہیں جا کر پنچائتوں میں دیکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ کچھ کام کیا ہے اور وہ تب ہی کیا ہوا ہے جب ایسے لوگوں کو آپ نے چنا ہے جو سماج کے لیے کاریاں کرتے ہیں اس لیے اس بار بلکل بھی ان لوگوں کو مت چنیے جو آپ کو لالچ دے کر آپ کا بورٹ کھریدنے کے لیے آتے ہیں آپ کو بہکاتے ہیں پلیز کہ آپ اپنے پریوار اپنے گاؤں اپنے سماج اپنے دیش کی ترقی چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح کو چننا ہے دھیان رکھئے اس بار کوئی گلتی نہیں اور جیون اتصاہ نیوز اب دیر دیرے گاؤں میں جا کر ان سبھی لوگوں کا فیڈبیک بھی لے گا ان لوگوں سے بھی پوچھے گا جو لوگ چناب کے لیے اترے ہیں اور جس گاؤں میں لوگ چناب کے لیے اترے ہیں ان سے بھی پوچھے گا کہ آخر وہ کیا چاہتے ہیں آپ اسی طرح سے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگے تو آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجئے فیس بوک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیس گاؤں فولو کیجئے اور ہماری خبروں کو شیئر بھی کیجئے جیون اتصاہ نیوز کے ساتھ آپ بنے رہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد ہم اور آپ مل کر ہمارے پیس گاؤں